نمازکار میں ہوں پروین گوتم دوستو آپ کو یاد ہوگا کہ راستان کے چناؤں میں پی ایم موڈی سمرتی رانی اور بی جے پی کے تمام نتاؤں نے بیٹیوں کی اسمت کو سب سے بڑا مدہ بنا دیا تھا منتری شانتی کمار دھاریوال کا مردو والا پرانا بیان بی جے پی نتاؤں کی زبان پر چھائے رہا لیکن پی ایم موڈی ہوں سمرتی رانی ہو یا دیش کی میڈیا اینکر ہوں کیا سی پی پکشی نتاؤں کی بیان ہی ان سب کے لیے مائنے رکھتے ہیں بیٹیوں کے خلاف کانڈ کوئی مائنے نہیں رکھتے کیا کانڈ کرنے سے بڑا گناہ کوئی بیان دینا ہے دیش کی میڈیا کے لیے دیش کی سرکار کے لیے محلہ بال وکاس منتری کے لیے یا دیش کے پردھان منتری کے لیے آئی آئی ٹی بی ایچ ایو کا کانڈ یہی سوال اٹھاتا ہے کہ آخرکار بی جے پی سے سیدھا کنیکشن ثابت ہونے کے باوجود کی کارشیلی کو لے کر بھی گمبیر سوال اٹھتے ہیں جب آروپیوں کی فوٹو یو پی پولیس کے پاس تھی بائیک پر بھاگتے ہوئے سب کی پہشان یو پی پولیس کے پاس تھی تو جب یو پی پولیس دو مہینے سے ان آروپیوں کو تلاش رہی تھی تو یہ بی جے پی نتاؤں کی ساتھ فوٹو سیشن کیسے کرا رہی تھی اور سوشل میڈیا پر باقاعدہ اعلان کر رہے تھے یو پی پولیس کو ایک طرح سے اپنا رواب دکھا رہے تھی تو دو مہینے تک کیا یو پی پولیس سوئی ہوئی تھی اس کو لے کر کچھ پوسٹ میں آپ کو دکھاؤں گا پہلے ان تینوں آروپیوں کی پہشان آپ دیکھئے کنال پانڈے سنیوجک بی جے پی آئی ٹی سیل وارانسی مہنگر سکشم پٹیل سہ سنیوجک بی جے پی آئی ٹی سیل وارانسی مہنگر آنند عرف عبیشیق چوہان کارے سمیتی صدسے بی جے پی آئی ٹی سیل وارانسی مہنگر تو یہ سارے بی جے پی آئی ٹی سیل کے گرگے ہیں ان کی پہشان سب کے سامنے ہیں اس کے باوجود میڈیا اینکر یہ کہنے کو تیار نہیں بی جے پی سے سوال کرنے کو تیار نہیں کہ آخرکار آپ کی پارٹی میں ایسے سنسکاری نیتہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں اگر بھی پکشی دل کا کوئی نیتہ ہوتا تو اب تک بکھیا او دھیر دیتے لیکن اب میڈیا چینلوں پر بی جے پی سے سوال کرنے کی بجائے نئے سال کے جشن کی تیاری چل رہی ہے یعنی بیٹیوں کی اسمت کوئی معنی نہیں رکھتی نئے سال کا جشن معنی رکھتا ہے اور یو پی پولیس کیا کر رہی تھی محمد زبیر نے یہ پوسٹ کیا ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کس طرح کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک نومبر کو یہ کانڈ ہوتا ہے جب بندوق کی نوک پر بی جے پی آئی ٹی سیل کی یہ تین گرگے ایک بیٹی کے ساتھ گینگ ریپ کرتے ہیں اس کا نیوڈ ویڈیو بناتے ہیں اور اس کے بعد بائیک پر بھاگ جاتے ہیں دو مہینے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کیا ہے دو مہینے تک یہ لوگ کیا کر رہے تھے ان آرکپیوں میں سے ایک سکشم پٹیل کی پوسٹ دیکھئے جنیشور مش پارک لکنو میں مانیہ جل شکتی منتری سوطنطر دیو سنگھ کے ساتھ ایک ویوام سماروں میں سمیلت ہوا یعنی شادی میں فوٹو کھچاتے ہیں منتریوں کے ساتھ یہ فوٹو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت فوٹو ہے چار دسمبر دو ہزار تیس ایک نومبر کو یہ کانڈ کرتے ہیں چار دسمبر کو بھی گرب کے ساتھ منتریوں کے ساتھ فوٹو ڈال رہے ہیں اور یو پی پولیس انہیں تلاش کر رہی تھی اس کے بعد اور آپ پوسٹ دیکھئے یہ میٹنگ لے رہے ہیں یہ دیکھیں وارانسی لوگ سبا کے کینٹ ویدھان سبا کی پیز سمیتی کی بیٹھک میں اپستیت رہا سکشم پٹیل کی ایک اور پوسٹ اس میں بھی باقاعدہ بیجی پی کارکرتاؤں کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں پچیس نومبر کی یہ پوسٹ ہے یعنی یہ بھی اس کانڈ کے بعد کی پوسٹ ہے تو یو پی پولیس کس طرح سے تلاش کر رہی تھی یہ تمام فوٹو دکھاتے ہیں کنال پانڈے کی اس طرح کی پوسٹ کر رہے ہیں تیس نسمبر کی پوسٹ ہے کل کی ہی پوسٹ ہے موڈی کی گارنٹی کا پرچار کر رہے ہیں اور یو پی پولیس انہیں تلاش کر رہی تھی تو یو پی پولیس کس طرح سے انہیں تلاش کر رہی تھی جب یہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو تھے بیجی پی نیتاؤں کے ساتھ اب بھی فوٹو ڈال رہے تھے اور یہ چھوٹے موٹے نیتا نہیں ہے دوستو سکشم پٹیل کی پردھان منتری تک پہنس ہو جاتی ہے یہ پچیس مارچ کا فوٹو ہے علاقہ تب تک انہوں نے کوئی کانڈ نہیں کیا تھا لیکن جو ریپورٹر خاص کر یہ کہتے ہیں کہ نیتاؤں کے ساتھ تو کسی کے بھی فوٹو کھج جاتے ہیں تو کیا پی ایم موڈی کے ساتھ ایسا فوٹو بیجی پی کے کسی عام کارکرتہ کا کھج سکتا ہے ایسا سو بھاگیا کچھ چنندہ کارکرتہوں کو ملتا ہے جو سکشم پٹیل کو پچیس مارچ کو ملا تھا اس کے بعد سمرتی رانی کے ساتھ بھی فوٹو انہوں نے ڈالی ہے حالانکہ میں پی ایم موڈی یا سمرتی رانی کو کوئی دوش نہیں دیتا کیونکہ ہر ویکٹی کا کریکٹر سرٹیفیکٹ تو کوئی نہیں دے سکتا کسی بھی نیتا کو اندازہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کارکرتہ یہ نیتا بھوشے میں کیا کر سکتے لیکن جب آپ دوسرے نیتاؤں پر آروپ لگاتے ہیں تو پھر اگر آپ کی پارٹی سے جڑا آئی ٹی سیل سے جڑا کوئی ویکٹی اس طرح کی واردات کرتا ہے وہ بھی پی ایم موڈی کے سنسدے چھتر میں تو پھر آلوشنا بنتی ہے اس آلوشنا کا سامنا کرنا چاہیے اور ان آروپیوں کے ساتھ بھی ویسا ویبھار ہونا چاہیے جیسا یو پی پولیس کرنے کے لیے مشہور ہے ایسا پبلک کی ڈیمانڈ ہے اس میں سمرتی رانی سے میٹنگ کے بعد یہ سکشم پٹیل کیا کہتا ہے بھاچپا آئی ٹی سیل ایمم سوشل میڈیا کی کوڈ ٹیم کے ساتھ سمرتی رانی جی دوارہ اہم بیٹھک سمپن ہوئی بیٹھک میں آپ کے دوارہ ملے بہنگلے مارک دشن کا جیون میں صدای پالن ہوتا رہے گا تو کہتے ہیں کہ سمرتی رانی نے جیسا مارک دشن کیا جیون میں اس کا پالن کرتا رہوں گا لیکن سکشم پٹیل نے سمرتی رانی کی بھی ناک کٹا دی آج سمرتی رانی کے ساتھ پوٹو شیئر کر کے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آکرکار ماننی ہے محلہ بال بکاس منتری بیجے پی کارکرتا کے کانڈ پر بولنے کو تیار نہیں ہے آکرکار نندہ کا ایک ٹوٹ ہی کر دیتی کم سے کم کہ ایسے کارکرتاؤں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے ایسے لوگوں کو سکت سزا ہونی چاہیے اس طرح کا ایک ٹوٹ کم سے کم مانیے منتری سمرتی رانی کو کر دینا چاہیے دیش کے پردھان منتری کو کر دینا چاہیے اگر بیٹیوں کی اسمت پارٹی لائن سے پرے کوئی مانے رکھتی ہے تو آپ میڈیا کے اس طرح بیجے پی کو درکرار کرنے پر اتنے بڑے کانڈ کو لے کر جب بیجے پی آئی ٹی سیل کے تین تین کارکرتا گرفتار ہوتے ہیں اور میڈیا بیجے پی کا بہ بولنے کو تیار نہیں ہے موڈی یوگی سے سرکار سے سوال کرنے کو تیار نہیں ہے تو کیا ہمارے دیش کی میڈیا اور ہمارے دیش کی سرکار کے لیے صرف بھی پکشی نیتاؤں کی کچھ بیان مانے رکھتے ہیں بیٹیوں کی خلاف کانڈ کوئی مانے نہیں رکھتے کمنٹ باکس میں پی رائز ضرور دے اگر آپ ہماری پترکارتا کو پسند کرتے ہیں تو تھینکس کے اپشن کا استعمال کریں ویڈیو کو لائک کریں چنل کو سبسکرائب کریں نمسکار